دو کلومیٹر کے بعد یہ ابھی دو گاڑیاں لگی ہوئی ہیں ایسیوں کی دکان پہ آگئی ہوں یہ ہے جی ایسیوں کی نسول اللہ صاحب کیا کر رہے ہیں نسول اللہ صاحب بھی کئی پرس اٹھا کے جا رہے ہیں تبریت اکیف اوکے جی اللہ حافظ اس کا نام ہے جی کورا اور یہ پورا پاتستان میں جیسے ہوتا ہے ایک جانور ہے چھوٹا سا اس کو جایا بولتے ہیں ہم لوگ سیم اسی کے طرح ہیں اس کے اوپر کانٹے دیکھیں مطلب بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا اتنے کانٹے ہی کانٹے السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور احسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوستہ ساتھ بلو جاتھ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ساتھ بلو جی تو دوستو کیا حد جالے امید ہے سب ٹھیک ہوگے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم جی تو آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز میں آج تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا گھر میں ہی اور ابھی فریش وغیرہ ہو کے نکلوں ایک دو کھان میں آفس میں جانا ہے اور ساتھ میں ہی جانا ہے میں نے جی شاپ پہ ایسیوں کی شاپ پہ جا کے کچھ حساب کتاب ہے وہ چیک کرنا ہے اور ایک دو آفس میں بھی جانا ہے کچھ بیمیٹ کا ایشو بنا ہوئے اور وہ بھی جا کے چیک کروانا ہے کہ کیا مسئلہ ہے کیوں وہ ساتھ میں ہیں اکاؤنٹ کا بھی تھوڑا پرابلم چل رہا تھا ہمارا کیونکہ آنر جو ہے وہ آوٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے فیملی ویزٹ کے ساتھ تو بھی وہ بھی واپس آگئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ بھی ڈسکس کر کے تو اکاؤنٹ کا جو ایشو چل رہا بھی پرابلم ختم کرتے ہیں تو جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل میرا سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کا آئیکانوں کا اس کو بھی لازمی پریس کر دیجئے گا آل کے اوپر تاکہ تمام جو نوٹیفکیشن ہیں وہ آپ تک برواقع پہنچتے رہے ہیں اور جو مجھے فیس بک کے اوپر دیکھنا ہے تو میرا فیس بک پیج جو ہے اس کو لازمی پالو کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکان کو لازمی پریس کر کے آل نوٹیفکیشن سے لگا لیجئے گا چلیں جی آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں سٹارٹ اچھے تو ویورز یہاں پہ سعودیہ میں میرے سے تو اوورال ہر کنٹری میں پاکستان میں بھی میں نے دیکھے ہیں لاہور شہر میں اسلام آباد میں بھی میں نے دیکھے ہیں روڈ کے اوپر جو لگے ہوتے ہیں کیمرے یہاں پہ تو ہی یہ چیک کر رہے ہیں یہ جگہ جگہ پہ جناب انہوں نے لگائے ہوئے ہیں سنسر کیمرے ہیں اور یہ دوسری سائیڈ بھی ہے دونوں سائیڈ صحیح اور یہ کیپچر کرتے ہیں سیٹ بیلٹ کو اور موبائل فون کو اور اخیر کی ہوئی ہے بھئی انہوں نے تو میں جتنا بھی بچ بچ آ کرنوں نا پھر بھی مجھے ایک دو گرام میں ہر مہینے لازمی آ جاتے ہیں جی تو ویورز میں آگے ہوں جی انرسری میں پلانٹس کچھ پرچیز کرنے تھے کیونکہ کل میں جا رہا ہوں جی القسیم اور حائل تو اس سلسلے میں وہاں پہ ایک جو اونر ہیں ان کے دوست ہیں تو ان کو کچھ پلانٹس وغیرہ چاہیے تھے وہ کچھ فلاورز چاہیے تھے تو ابھی وہ پرچیز کر کے رکھتے ہیں یہی پہ باہر رکھتے ہیں کیونکہ میں ابھی جا رہا ہوں تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ لیٹ ہو جانی ہے مجھے تو بعد میں یہ پانچ چھ بجے جو ہے وہ نرسری بنگ ہو جاتی ہے تو میں نے کہا ہے اس سے پہلے پہلے جو ہے پلانٹس وغیرہ پرچیز کر کے رکھ دیتا ہوں پھر آگے اور کام کے لیے نکل جائیں جی تو ویورز پودے جو ہے ہم لوگوں نے لے لی ہیں اور اتنے زیادہ نہیں لینے تھے تھوڑے ہی لینے تھے کیونکہ ایک ہی ویلہ ہے وہ بھی دوست کا تو دھر لگانے تھے پودے لیے ہیں یہ کفے مریم کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ اس کے اوپر فلاور بھی آتا ہے اور اس کا جو ہے وہ سایا بھی بن جاتا ہے بڑا درخت بھی یہ بن جاتا ہے تقریبا یہ کفے مریم یہ چار پودے اور باقی جو ہے یہ فلاور لیے ہیں ساتھ میں اس کو کہتے ہیں جی نرچس یہ ابھی جو ہے وہ ونٹر سیزن کا جو ہے یہ پلانٹ ہے فلاور ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈیفرنٹ کلر میں ہے ایک جو ہے وہ ریڈ ہے اور ایک جو ہے وہ ییلو کلر ہے تو یہ ہم لوگوں نے لیے ہیں جی دو سو اور چار جو ہیں وہ کفے مریم لیے ہیں تو ماشاءاللہ یہ مکسچر دیکھیں فلاورز کا بہت ہی آؤٹ کلاس لگ رہے ہیں باقی انشاءاللہ بھی چلتے ہیں جی آفیس وہاں پہ جا کے پتہ کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ پیمنٹ بغیرہ کا کیا پروسیجر ہے کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا اور ایک پیمنٹ کل آئی ہے جی لیکن اس کا جو ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اکانٹ کا کوئی ایشو چل رہے تو وہ ابھی تک جو ہے وہ ہمارے اکانٹ میں ڈلیور نہیں ہوئی پینڈنگ چل رہی ہے اس کے بھی اگر آ جائے گی تو وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے چھا ماشتل میں نا بہت آؤٹ کلاس قسم کے جو ہیں وہ فلاورز پڑے ہیں ڈیفرنٹ یہ ہے جی بفتا سہیے اور یہ ہے جی نرجس سہیے کوکیا اور گمرینیا پڑے ساتھ میں سہیے اور وہ پڑے جی امرانتوس اس طرح کے ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ سارے فلاور رکھے ہوئے ہیں پرش ذرا چیک کریں جی روڈز کے اوپر کیونکہ آج کال جو ہے وہ ورکنگ ڈیز ہیں اور ساتھ میں کمنگ ویک جو ہے اس میں سکولز بغیرہ جو ہے وہ بھی اوپن ہو رہے ہیں تو روڈز کے اوپر رش چیک کریں اور یہ تو ابھی جو ہے وہ اور فلای ہے اس کے نیچے ایک روڈ جا رہا ہے دوسری سرک جا رہا ہے تو بہت زیادہ رش ہے یہ ذرا چیک کریں اتنا زیادہ رش ہے اور نیچے چیک کریں ذرا نیچے بھی سیم یہی کنڈیشن ہے یہ چیک کریں گاری کے ساتھ جو ہے وہ گاری بلکل اٹیچ چل رہی ہے دیکھیں ذرا اتنا رش ہے اور یہ جو ہے یہ دو اوور فلای جو ہیں وہ یہاں پہ کٹھے ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ٹریفک اور زیادہ سلو ہو گئی ہے ابھی میری جو میٹر ہے وہ زیرو زیرو سے ٹوینٹی اس کنڈیشن میں ہی رہے گا زیرو سے ٹوینٹی کے اراؤنڈ میں رہے گا اتنا زیادہ رش ہو گیا آفیس کے باہر جی پہنچ گیا ابھی جا رہا ہوں جی آفیس کے اندر آپ سب بھی دعا کیجئے گا کہ انشاءاللہ کوئی گوڈ نیوز ملے اگر گوڈ نیوز ملے گی تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے ہے جی آفیس کا باہر کا ویو یہ پلانٹیشن وغیرہ بھی ہم لوگوں نے کی تھی ان کے پانچ چھے ملے وہ میں آفیس سے ہو کے آگئے ہوں جی الحمدللہ آفیس ویسے تو مجھے جو تھا وہ آنا نہیں تھا آج ادھر لیکن بھائی چانس میں نے کہا ہے چلو یہاں پہ چکر لگا لیتا ہوں آنے کا مجھے فائدہ بہت ہو گیا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اماؤٹ کافی ٹائم سے پینڈنگ پڑی تھی اماؤٹ تو کافی زیادہ تھی تو وہ اس کا جو ہے چوتھا پانچوہ حصہ جو تھا وہ ریلیز کر رہے تھے اماؤٹ کا تو ابھی میں آفیس میں آئے ہوں پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ بات جا کے کی ہے فینانس میں جو ہیڈ ہے ان کے ساتھ بات بات کر کے تو بڑی مشکل سے ان کو جی اگری کیا تو آلموسٹ جو ہے وہ تقریباً ون تھرڈ جو ہے اماؤٹ وہ ابھی ٹرانسفر کرنے لگے ہیں ون تھرڈ جو ہے تو پہلے جو ہے وہ ٹرڈ جو ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے اس کا حصہ جو ہے وہ کر رہے تھے تو ابھی جو ہے وہ ون تھرڈ کے اوپر جو ہے وہ اگری ہو گیا ون تھرڈ کر رہے ہیں تو میں بس اب کو اتنا تھرٹی پلس جو ہے وہ ون تھرڈ اس کا بن ہے تو وہ ابھی اتنا کر رہے ہیں واقعی انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ کیونکہ بہت ایشو چال رہا ہے بھائی پی میٹس ٹائم پہ نکلوانا بہت پرابلم ہے باقی ابھی میں جا رہا ہوں جی شاپ پہ ایسیوں کی جو شاپ بنی ہوئے ہیں ویسے تو تین شاپ تھیں ایک جو تھی وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ کے اوپر ہے وہ ہے اوٹ آف ریاد ہے ایک اور سی ڈی اوڈر ہے اور دو ہم لوگوں نے ریاد میں بنائی ہوئی تھی ایک جو تھی وادی لبن ایک جگہ وہاں پہ بنائی ہوئی تھی وہ فینش کر دیا ہے کیونکہ اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں آ رہا تھا اور ایک اور بنائی ہوئی ہے جی وہ ملگا سائٹ پہ وہ بھی بس بس چل رہی ہے ٹھیک ہے تو روڈز جو ہیں وہ فل ہوئے پڑے گاڑیوں سے یہ ہے جی انٹرنس اور یہ ہے جی سرویس روڈ اور یہ ہے جی پارکنگز پارکنگز بھی فل ہیں جہاں جاؤ گاڑی گاڑی ہے جدھر جاؤ گاڑی گاڑی ہے ہر جگہ پہ گاڑی ہی گاڑی ہیں یہ کھڑی ہیں جی گاڑی ہیں اور ان کا کیا ہے جی ہاں جی ان کا ہوا ہے جی مائنر ساہ ان کا اور جیسے ہم لوگ یہ جگہ جو ہے وہ رش جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہو گیا اور یہ کھڑے کیوں ہوتے حالانکہ یہ مین روڈ ہے اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں جیدھر ہی گاڑی لگی ہے وہی پہ کھڑے ہو گئے ہیں یہاں کھڑی قانون ہے ٹھیک ہے کہ جیدھر بھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا چاہے مائنر ہے جو ہے جس قسم کا بھی ہے آپ کو گاڑیاں وہی پہ پارک کرنا پڑے گی چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا ہائی وے روڈ کیوں نہیں گاڑیاں پارک کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ تمہین وہ ہے انشورنس والا آئے گا اگر آپ لوگوں کی انشورنس ہے تو انشورنس والا آئے گا اگر شوردہ مرور پولیس کا نمائندہ آئے گا تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کا قصور ہے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد پھر گاریاں جو ہے وہ سائٹ پر لگائی جاتی ہے پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ بندہ گاری کا نقصان ہو گیا ہے یا بندے کا پورے کا نقصان ہو گیا ہے تو اوتر کے جو بھی دوسری سائٹ جو ہے اس کو پھینٹا لگا دو ادھر وہ سین نہیں ہے جتنا بھی نقصان ہو گیا آپ کو گاڑی وہیں پارک کر کے انتظار کرنا پڑے گا میں آپ کو اور دکھاتا ہوں اور وہ یہ چیک کریں یہ روڈ کے ساتھ پورا گارڈن لگوا دیا ہے دونوں سائٹ پہ صرف ایک سائٹ پہ نہیں دونوں سائٹ پہ یہ چیک کر رہے ہیں پہلے بھی تھا لیکن اتنا نہیں تھا کونو کارپکس لگے ہوئے تھے تو ابھی روڈ کے دونوں سائٹ میں بیچ میں تو پہلے بھی یہی کھجوریں لگی ہوئی تھیں تو اب بھی ویسے ہی ہے ابھی روڈ کے دوسری طرف بھی سیم ایزیٹ جو ہے وہ لگا ہوا ہے جی پورا گارڈن تو یہ ایک ویئن سعودی حکومت کا جو ہے وہ ایک ویئن ہے ویئن ٹوئنٹی تھرٹی کے نام سے مطلب دو ہزار پیس میں جو ہے وہ سعودی عرب کا پورا نقشہ یہ ایک قسم کا چینج کر دیں گے میں اس کے ہر جگہ پہ ہریالی ہوگی نئے نئے جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگز وغیرہ ٹاور بنائیں گے اس طرح کے جو بڑے بڑے جو ہیں وہ ان کے پروجیکٹ ہیں تو یہ بھی جو ہے ویئن ٹوئنٹی تھرٹی مطلب کرین ریاد کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے ان کے پورا جو ریاد ہے وہ کرین ہوگا تو یہ جو ہے یہ کرینری کی طرف جائے گے تو یہ ہے جی عبداللہ سیٹی بزنس حب کہلاتا ہے سعودی عرب کا جو ہے عبداللہ سیٹی جو ہے یہ بزنس حب کہلاتا ہے یہ سارے دیکھ رہے ہیں اس میں ٹاورز وغیرہ بنائے گئے ہیں یہ ہم لوگ جو ہے وہ ایکزٹ فور کے پاس سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساتھ میں جو ہے میرے لیفٹ سائٹ پہ وہ ہے عبداللہ سیٹی ہے پورا اور یہ عبداللہ سیٹی اس لیے اس کا نام عبداللہ سعودی عرب کا جو پہلے بادشاہ تھا یہ کنگ سلمان سے پہلے جو تھا وہ ملک عبداللہ تھا ٹھیک ہے تو اس دور میں اس نے جو یہ ہے یہ ایک پروجیکٹر لانچ کیا تھا عبداللہ سیٹی ہے یہاں جو ہے وہ سارے ٹاورز ہی انہوں لوگوں نے بنایا ہے ٹھیک ہے اور بزنس ہب ہے کہ اتنے بزنس وغیرہ جو ہیں کمپنیز ان کا جو ہے وہ ادھر مکتب وغیرہ افصیز وغیرہ ہیں تو جب میں آیا تھا 2015-16 میں یہ اس ٹائم بھی انڈر کنسٹرکشن تھے پھر اس کے بعد جو ہے ملک عبداللہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد یہ جو پروجیکٹ تھا اس کو روک دیا گیا اور ابھی ہے تقریباً سال دو سال ہو گئے ہیں پھر اس کا جو ہے پروجیکٹ کے اوپر کام جو ہے وہ ابھی سٹارٹ ہے ابھی یہ چل رہا ہے کمپلیشن کی طرف ابھی چاہ رہا ہے کمپلیٹ ہوا نہیں ہے اور یہ اندر ہی ان لوگوں نے بنایا ہے جی عبداللہ سیٹی کے اندر میٹرو ٹرین سٹیشن ان لوگوں نے بنایا ہے جی بہت ہی خوبصورت نظارہ اس کا اندر سے میں ایک دو دفعہ گئے ہوں یہاں پہ تو نظارہ بہت ہی زبردست ہے یہ خاص طور پر یہ جو میٹرو سٹیشن ان لوگوں نے اندر بنایا ہے اور یہاں میٹرو آ کے یہاں سے اندر جائے گی سٹیشن بنائے گی جہاں ان لوگوں نے اگر کسی نے آنا جانا تو یہاں سے ہو کے اور اس کے بعد جو ہے وہ سیٹی ابھی جو ہے میں ملک فاد روڈ پہ ہوں ٹھیک ہے کسیم کی طرف جو جا رہا ہے صحیح ہے کسیم مدینہ المنورہ روڈ ٹھیک ہے ملک فاد ہی کلت اور اس کے بعد یہاں سے سیٹی وہ اوپر میٹرو آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی یہ ہے جیل کسیم مدینہ روڈ اور ساتھ میں یہ میٹرو آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ سیٹی میٹرو یہاں سے جاتی ہے جی ائرپورٹ کے لئے کوویٹ کی وجہ سے 15 دیز جو ہے وہ کورنٹائن کرنا پڑتا تھا اس لائن میں تو دوبائی میں 15 دن جو میرے گزرے تھے میسے ما شاءاللہ دوست وغیرہ تھے انہوں نے وہاں پہ کمپنی دی تھی بہت زبردست جو تھا ٹائم پاس ہوا تھا تو اگر وہاں پہ ٹاوارز اور باقی جو ہے ایڈمنسٹریشن کنسٹرکشن ہر چیز کا اگر محاصنہ کیا جائے سعودی آرابیہ سے تو سعودی آرابیہ جو ہے وہ مورنن 20 یئرز جو ہے وہ بیک ہے دوبائی سے بہت پیچھے ہے بھائی بہت ٹائم لگے گا جی تو ویورز شاپ پہ جو ہے وہ میں پہنچنے والا ہوں کام کر رہے ہیں گئے ہوئے ہیں کہیں کام پہ یا شاپ پہ ویسے ہی بیٹھے تو آپ کو بھی چل کے دکھاتے یہ سامنے جو ہے وہ جدر سٹکر لگا ہو ہے تطویر اسی بیڈنگ کے نیچے جو ہے وہ شاپ ہے اچھا جی ایک گاڑی تو کھڑی ہے دوسری گاڑی نہیں کھڑی وہ فتنیکی در کیوئیر ہے ایک گاڑی یہ کھڑی ہے وہ نصر اللہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں جی شاپ میں اور دوسرا جو ہے گھڑکا وہ نہیں ہے وہ پتنیکی در کیا اچھا جی ویورز یہ ہے شاپ کا انسائٹ یہ جو ہے یہ سارا جو ہے یہ سٹوریج رکھا ہوا ہے جدر میں ان میں جو ہے کوئی نہ کوئی خرابی ہے تو وہ اس لئے رکھی ہوئی ہے کیونکہ ان کے جو ہیں وہ پارٹس آگے پیچھے وہ استعمال ہو جاتے ہیں یہ ہے جو چولہ واشنگ پڑی ہے یہ فریج پڑے ہیں یہ جو ہیں آوٹر پڑے ہیں اور یہ جو پڑا ہے انڈور پڑا ہے یہ بھی ساری واشنگ پڑی ہیں دو اور یہ ڈی فریزر یہ بھی چھوٹا جو ہے یہ فریزر ہے اور اس کو ڈریپ لگی ہوئی ہے اس کو چیک کر رہے ہیں اور ایسے انسراؤں ڈریپ کا یہ اس کا نا لیکے جائے کیدر کوئی مائنر سے لیکے جائے تو اس کو چیک کر رہے ہیں تو باقی یہ ہے جی اوورال جو ہے چلیں جی ویڈیو کرنے لگا ہوں جی میں یہیں پہ اقتطام انشاءاللہ تالہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل کا جو ٹرپ ہے وہ کافی لمب ہے ہائل تک جانا ہے ہم لوگوں نے پوری ویڈیو آپ کو کل بھی دکھائیں گے اور جو ابھی نئے ہیں میرے پیج پہ اور چینل یوٹیوب چینل پہ تو پلیز مجھے فالو کر لیجئے اس کو پیج پہ اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کر لیجئے یوٹیوب چینل پہ ملتے ہیں انشاءاللہ تالہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا دیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پہندہ بات